کبھی کبھی دل پر اتنا بوجھ جمع ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ سے ویشت ہونے لگتی ہے ہر ایک سے بیزاری ہونے لگتی ہے دل کرتا ہے کہیں دور چلے جائیں سب سے دور جہاں ہمیں پہچاننے والا کوئی نہ ہو لیکن اتنی بیبسی ہوتی ہے کہ خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا لیکن اس کیفیت کا سبب اگر کوئی پوچھ لے تو سوچتے ہوں ذرا کچھ بھی تو نہیں پھر یہ کیفیت کیوں شاید سارا دن انسان دنیا کے سامنے مسکرا کے خود کو مضبوط پیش کر کے اتنا تھک جاتا ہے کہ فرصت میں کچھ دیر رونا بہت ضروری ہو جاتا ہے سنو اے خوبصورت دل والی خاموش لڑکی اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے تمہارا یوں ہی کوئی بات پڑھ کر مسکرا دینا اور کسی تحریر پر آنکھیں نم ہو جانا کسی بات پر دل کا دھڑکنا اسی بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اندر بہت سے جذبات چھپائے بیٹھی ہو ہس کے آگے بڑھو اور دکھ دینے والوں پر فاتحہ پر ڈالو تم شہزادی ہو اور شہزادیاں ہار نہیں مانتی اور وہ تمہیں تمہارے خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے بس چلتے جاؤ اس کی راہ میں کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے راستے سے کئی زیادہ اتنا یاد رکھنا کہ آپ کو تلک نہیں ہونا آپ کو بدلے لینے والا نہیں بننا آپ کو چالیں چلنے والا جال بشانے والا کبھی بھی نہیں بننا آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاتر کہلائے اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑے کھو دیں کیونکہ یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ کسی اور کے لئے گڑے کھو دیں گے تو اس میں خود جا کر گریں گے زخم ہیں اور دل پر ہیں اور روح پر ہیں لیکن ان پر مرحم بدلہ لے کر تیار نہ کریں مرحم آسمانی ہی اچھی ہوتی ہے مرحم روحانی ہی شفا دیتی ہے چھوڑ دے جو ہوا جانے دے جس نے جو کیا اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں زخم دینے والوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو روح کو روند دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال تھی کریں کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال آپ کو بناتے ہیں اور پتا ہے اعمال کیا بناتے ہیں رب کا بندہ مومن بندہ اور انسان کیونکہ یاد رکھیں زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربہ خراف فیصلوں سے ہی یادا ہے یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے اسی لیے پشتاوا کرنے کے بجائے اپنی گلتیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتی رہیں